ناظرین اسلام علیکم اینیمل کنگڈم کی تیسی قسط میں آج ہم بات کریں گے دنیا کے سب سے نیاب خوبصورت مگر انتہائی خوفناک بلیک پین تھر کی کیٹ فیملی کے تمام ممبران جن کے جسم پر دھبے یا کسی قسم کے نشان پائے جاتے ہیں انہیں پین تھرہ کہتے ہیں جیسے ٹائگر، لیپرڈ اور پین تھر وغیرہ چونکہ بلیک پین تھر کے جسم پر گھنے کالے سیاہ بال پائے جاتے ہیں اس لیے انہیں بلیک پین تھر کہا جاتا ہے بلیک پین تھر کا شمار دنیا کے ان نیاب جنگلی جانروں میں ہوتا ہے جن کی تعداد تیزی سے کم ہوتی جا رہی ہے اسی وجہ سے پوری دنیا میں بلیک پین تھر کی افضائش نسل کے لیے سخت اقدامات کیے جا رہے ہیں بلیک پین تھر عمومی طور پر چائنے کے جنوب مغرب برما، نپال، امریکہ، برازیل، ارجنٹائن، انڈونیشیا اور ملیشیا کے علاوہ جنوبی بھارت میں پائے جاتے ہیں بلیک پین تھر برکرفتاری سے درک پر چڑھنے اور اپنے شکار کو کابو کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے جنگلی بلیوں اور چیتوں کی طرح بلیک پین تھر بھی خطرناک چٹانوں پر بھسیرہ کرتے ہیں جبکہ یہ جنگل اور جھاڑیوں میں بھی پائے جاتے ہیں جنگل کا بادشاہ شیر جہاں اپنی بہترین ہنٹنگ سکیلز کی وجہ سے شکار کو دبوچ کر چند منٹوں میں بے بس کر دیتے ہیں وہیں بلیک پین تھر بھی ایک ہی وار سے دشمن کا سر دھر سے الگ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے بلیک پین تھر کا وزن نوے سے سو کلو گرام ہو سکتا ہے جبکہ اس کے مقابلے میں ایک شیر کا وزن ایک سو اسی سے دو سو پچاس کلو گرام ہوتا ہے بلیک پین تھر کے جسم پر ہلکے پیلے رنگ کے دھبے ہوتے ہیں جو کالے بالوں کے نیچے چھپے ہونے کی وجہ سے دکھائی نہیں دیتے بلیک پین تھر اپنے شکار کو کارتے وقت کیارہ سو پی ایس آئی کا فورس لگاتا ہے جبکہ شیر صرف چھس سو پچاس پی ایس آئی کا فورس لگاتا ہے بلیک پین تھر عمومی طور پر چائنے کے جنوب مغرب برما نیپال امریکہ برازیل ارجنٹائن انڈونیشیا اور ملائشیا کے علاوہ جنوبی بھارت میں پائے جاتے ہیں بلیک پین تھر اکیلے شکار کرنا پسند کرتا ہے اور شیر کے نسبت چھوٹی جسامت کی وجہ سے یہ قدرے چھوٹے جانوروں کا شکار کرتا ہے بلیک پین تھر درختوں پر رہنا پسند کرتے ہیں اور وہیں بیٹھ کر شکار کا انتظار کرتا ہے جو ہی اسے اپنا شکار نظر آتا ہے یہ اس پر ایک دھم سے حملہ کرتا ہے اور اس کو سر سے یا گھردن سے دبوچ لیتا ہے بلیک پین تھر کیونکہ رات کے اندھیرے میں شکار کرتے ہیں اس لیے ان میں سومنے کی حص ایک شیر کے نسبت قدرے زیادہ اور تیز ہوتی ہے گو کے شیر جسامت طاقت اور افتار میں بلیک پین تھر سے بہتر ہوتے ہیں اس کے باوجود بلیک پین تھر اپنی مقصود پہچام رکھتا ہے اور نیاب ہونے کی وجہ سے انسان اسے بہت پسند کرتے ہیں بلیک پین تھر لیپرڈ اور جیگوارز کی ہی ملتی جلتی نسل مانی جاتی ہے انہیں ایک ہی خاندان کے افراد تصور کیا جاتا ہے جبکہ یہ دنیا کے مختلف علاقوں میں پائے جاتے ہیں اور ایک ساتھ کم ہی دکھائی دیتے ہیں اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ بلیک پین تھر لیپرڈ اور جیگوارز کی ہی نسل ہے جس میں میلینزم کی مقدار زیادہ ہونے کی وجہ سے یہ کالیر رنگت کے دکھائی دیتے ہیں دوستو اگر کبھی بلیک پین تھر اور ٹائگر آمنے سامنے آ جائیں تو ممکن ہے کہ ٹائگر بلیک پین تھر کو ہرا دے کیونکہ ٹائگر جسامت اور طاقت میں شیر کی طرح بلیک پین تھر سے بڑا اور زیادہ جاندار ہوتا ہے پاکستان کے سفاری پارک میں بلیک پین تھر کا ایک جوڑا سال دو ہزار پندرہ میں ڈویلپمنٹ پروجیکٹ کے تحت امریکہ سے لائے گیا نر پین تھر کی عمر آٹھ سال جبکہ مادہ کی عمر سات سال ہے اور قیمت تقریباً ڈیر سے دو کروڑ پہ بتائی جاتی ہے بلیک پین تھر کا شمار تیز دوڑنے والے جانوروں میں ہوتا ہے کیونکہ یہ ایک گھنٹے میں 60 سے 65 کلومیٹر کا فاصلہ بہ آسانی تیہ کر لیتے ہیں اس کی عمر 12 سے 15 سال جبکہ باز پین تھر 20 سے 25 سال تک بھی زندہ رہتے ہیں بلیک پین تھر کی ہائٹ 60 سے 70 سینٹی میٹر ہوتی ہے جبکہ لمبائی 30 سے 65 انچ ہوتی ہے مگر ایک نر مادہ کی نسبت 30 فیصد لمبے اور وزنی ہوتے ہیں ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ شیر، چیتے، لگڑ بگڑ، بڑی ساخت کے مغرمچ اور ایناکونڈا امومی طور پر بلیک پین تھر کا شکار کر سکتے ہیں امید کرتے ہیں ناظرین آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے گی چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا جل حاضر ہوتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ